ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کیوں میاں شادی سے خوش تو ہو نا دوسرے شخص نے کہا ہاں بھائی بڑا خوش ہوں بڑا آرام ہو گیا ہے ہر چیز کا وقت پر اُرھ جاتا ہوں وقت پر ناشتہ کرتا ہوں دفتر سے دیر بھی نہیں ہوتی وقت پر کپڑے اسکری ہو جاتے ہیں صاف سترا گھر رہتا ہے کھانے پینے کے اوقات بھی صحیح ہیں صحت بھی ٹھیک رہتی ہے پہلے شخص نے کہا چلو اچھی بیوی مل گئی تمہیں جو اتنے سارے تمہارے کام کرتی ہے دوسرے شخص نے کہا نہیں سارے کام تو میں خود کرتا ہوں بس بیگم نے ہر کام کا وقت مقرر کر دیا ہے اور بڑی سختی سے عمل کرواتی ہے لڑکی آئس کریم کھاتے ہوئے لڑکے سے بولی جان کچھ ایسا کہو کی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے لڑکا بولا میرے پاس پیسے نہیں ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا آپ کا کتہ تو بلکل شیر جیسا لگتا ہے کیا کھلاتے ہو دوسرا آدمی بولا ایک آمینہ شیر ہی ہے سالہ پیار کے جکر میں پڑ گیا تو شکل کتے جیسی ہو گئی ہے پہلے سردار نے دوسرے سردار سے پوچھا تجھے بس میں تھپڑ کیوں پڑا دوسرا سردار بولا یار میری فوٹو ایک لڑکی کے پاہوں میں گر گئی میں نے کہا بہت جی ذرا ساڑھی اوپر کرنا فوٹو لینی ہے مینٹر ہاسپیٹل کے ایک روم میں سب پاگل دانس کر رہے تھے ان میں سے ایک پاگل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ پاگل ٹھیک ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اسے پوچھا تم دانس کیوں نہیں کر رہے پاگل بولا چپ رہو بے اکوب میں دولا ہوں داہک نے دکان دانس سے کہا آپ نے چینی کی بھوری پر آٹا کیوں نکھا ہوا ہے دکان دار بولا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک صاحب نے ہوتل کے مینیجر سے ویٹر کی شکایت کی کہ آپ کے ویٹر تو بہت ہی بتمیز ہیں بار بار پلانے پر بھی نہیں آتے مینیجر نے گاہ سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈاٹنے لگا احمق بے وقوف نالائق صاحب کب سے کتے کی طرح بھوک رہے ہیں اور تو یہ سنتا ہی نہیں اگر تیری سروس کا یہی حال رہا تو کون گتا جہاں آئے گا تیسردار ایک بحری جہاز میں جا رہے تھے جہاز دوبا بھی نہیں لیکن سب مر گئے بلا کیسے کیونکہ جہاز سمندر میں خراب ہو کے رک گیا تھا سب دھکا لگانے کے لیے اتر گئے کالج والی لشپش ہوتی ہے یونیورسٹی والی زبردست ہوتی ہے ہوتل والی مست ہوتی ہے آفیس والی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے گھر والی سویٹ ہوتی ہے پائیو اسٹار والی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے چائے آخر چائے ہوتی ہے مگر آپ کی سوچ کو اکیس توپوں کی سلامی سوچ بدلیے تب ہی ملک بدلے گا ماں نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو پیار سے پوچھا میرے چاند کو کس نے مارا ہے کیوں روتا ہے بیٹا بولا ماں ماشٹر جی نے کلاس سے نکال دیا ہے ماں نے پوچھا بیٹا ضرور تُنہیں کوئی شرارت کی ہوگی بیٹا بولا ماں قسم لے لو جو میں نے کوئی شرارت کی ہو میں تو کلاس میں سو رہا تھا شرارت کی ہوگی